بسم اللہ الرحمن الرحیم وادی بگروٹ میں تمام صافی حضرات اور مختلف زندگی شعوبے سے تعلق کرنا والا حضرات کو ہم وادی بگروٹ میں ویلکم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وادی بگروٹ کے ایک مقتصر تعلق کرواتے جائیں یہ وادی گلگت سے تقریباً چالیس کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے اور اس وادی میں قدرت کے تمام وسائل یہاں پر موجود ہیں یعنی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ سامنے جو آپ کو نظر آرہا ہے گلیشئر یہ موسم سرما میں شاید میری نظر میں یہ وادی میں گلگت سے قریب ترین گلیشئر ہوگا جہاں پہ گاڑی ایکسس ہے اس سے یعنی دوسری جگہوں پہ آپ دیکھو تو یہاں گلیشئر جو نظر آتا ہے وہ دور سے آپ صرف اس کی دیدار کر سکتے ہو یہاں ہمارے بگروٹ کے اندر جو گلیشئر کی جو پوٹنشل ہے وہیں جو ہے وہ گاڑی کی ایکسس ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے فل فروٹ ہے تقریباً گلگت کو جہاں سپلائی ہو رہے یہ فروٹ کی ستر پرسن فروٹ کی جو سپلائی ہو رہے یہ وہ گلگت کو بگروٹ ہی پروائیڈ کر آئے اس کے ساتھ یہاں کے ٹیماتر ہے اس کے ساتھ ناشپایتی یہاں کے اور اتنے یعنی آپ کو کیا بتاؤں کی مطلب اتنے اچھے اور اتنے میٹھے فل فروٹ یہاں پائے جاتے ہیں اور اس دن کے مناسبت سے آج جو صحافیہ حضرات یہاں پہ تشریف رہے ہیں مختلف جنگوں سے مختلف علاقوں سے آج کا دن اس لئے اہمیات کا حامل ہے کہ یہاں پہ جو ایک نسال فیسٹیول بگروٹ میں رکھا جاتا ہے وہ نسال فیسٹیول کچھ اس طرح سے ہے کہ دسمبر کے تیرہ سے دس سے لے کے بیس کے درمیان مال کو زبا کیا جاتا ہے اور اگر اس سے پیچھے یا آگے مال کو زبا کیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے اس کا گوشت جو ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم وہ نہیں رہتا ہے وہ دس اس میں یعنی ٹائمنگ گوشت جو ہوتا ہے وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے تو اس لئے اسی گوشت کو یعنی سکھایا جاتا ہے اور یہ اپریل مارچ تک اس کو رکھا جاتا ہے اور یہ گوشت جو ہوتا ہے اس کی ایک خوشبو اس کی یعنی ذائقہ کی اپنے آپ مثال ہے تو اس طرقے سے یعنی جتنے بھی صحافی حضرات جتنے بھی یعنی مہمان یہاں بگرور تشریف لائے ہیں ان سب کا شکر گزار ہے کہ ہماری اس صحافت کو نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچانے کا ہم انتہائی مشکور ممنوع ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس پروگرام میں آکے شکر گزاری کا موقع تاکی ہے